سبسکرائب کیجئے پارٹیک گروہ چینل کو اور نیو اپ ڈیٹ پانے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کریں اور اول پر کلک کریں ہیلو دوستو آپ سب کا سواگت ہے پارٹیک گروہ یوٹیوب چینل میں اور میرا نام ہے سکمان فرنٹ آزم آزم آزکی سیسن میں بات کرنے والے ہیں فوت بنٹنگ فوت پرنٹ گے بارے میں تو سینس ویڈیو کو لاشٹک دکیں کیونکہ آزکی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیشن والے ہونے والی ہے کیونکہ آزکی ویڈیو ہم جانیں گے فوت پرینٹنگ کی کہ فوت پرینٹنگ کیا ہوتا ہے یہ سبھی فوت پرینٹنگ کا یوز کیا ہے ہماری ہیکنگ میں ان سبی کے بارے میں ہم آج جانیں گے تو فرنٹس वीडियो को लाश्ट देखें यदि आपने वीतक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और नियु अब्डेट पाने के लिए बैल आइकन प्रेस करें तो सबसे पहले हम आज का आज आज जान लेते हैं क्या सबसे पहले हम जानेंगे फूट प्रिंटिंग क्या है कितने टाइब से करते हं प्रिंटिंग के कितने स्टाप है इवए इवस telefon के बार में सोल्डर से बारे में ہے اور یہ سب سے پہلے سٹیپ ہوتا ہے فوٹ پینٹنگ کا ہے کر یا ایتیکل ہے ایتیکل ہے کر یا پھر پینڈیسٹر کے لیے کیونکہ فوٹ پینٹنگ کا مطلب ہے کہ اپنے ٹارگیٹ کے بارے میں انفرمیشن کو اکھٹا کرنا ہم میں آپ کو بہت ہی آسان بحاظہ میں میں نے اس کو ڈیفائنڈ کیا ہے یہاں پر میں نے ڈیفنیشن بھی لکھی ہے ڈیفائنڈ آرڈ آرڈ آف انفرمیشن گیترنگ ٹارگیٹ انفرمیشن ہے یعنی کی آسان آسان بحاظہ میں میں آپ کو بتاؤں تو اپنے ٹارگیٹ کے بارے میں انفرمیشن کو اکھٹا کرنا یہ ہے کر بھی کرتا ہے ایتیکل ہے کر بھی اور پینڈیسٹر بھی ہے سب سے پہلے سٹیپ ہوتا ہے سلی کا نیکس ہم جانتے ہیں ٹائپ آف فوڈ پرینٹنگ فوڈ پرینٹنگ یہ ٹو ٹائپ ہے پیسی فوڈ پرینٹنگ اور ایکٹیف فوڈ پرینٹنگ تو بان بائی ون کر کے ہم ان دونوں کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے پیسی فوڈ پرینٹنگ پیسی فوڈ پرینٹنگ میں کہتا ہے کہ ہم اپنے ٹارگیٹ کے بارے میں بلکل بھی نہیں جانتے اور ٹارگیٹ کے بینا ہی ٹارگیٹ کے نظر میں آئے بینا ہی ہم اس کی انفرمیشن کو اکھٹا کرتے ہیں کس کے تروں گوگل سٹسنجن کے پیسی فوڈ پرینٹنگ ایکٹیف فوڈ پرینٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹارگیٹ کے بارے میں جانتے ہیں اور ٹارگیٹ سے انوال ہو کر ڈریکٹ لی اس کو فون کرتے ہیں ایکٹیف فوڈ پرینٹنگ کرتے ہیں اس سے انفرمیشن کو اکھٹا کرتے ہیں یا تو اس کو کوئی جیسے کہ آپ کو پول آتا ہے کہ آپ یہ آپ ہم کو نمبر بتائیے کہ اپنے بینک کے اکاؤنٹ بتائیے کہ آپ کے ذاتے میں اتنے بیلنس آنا ہے یا آپ نے یہ چیز جی دیا ہے تو اس کے ضرور انفرمیشن اکھٹا کرتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی دوست ہے اس سے یہ پوچھا جائے کہ یہ وہ ایکٹی کون ہے اس کا یہ کیا اس کا نمبر کیا ہے یہ سبھی اس کے بارے میں انفرمیشن کو اکھٹا کرنا ہے ایکٹیو لی یعنی کی انفرمیشن کو اکھٹا کرنا جیسے کہ ہم اپنے ٹارگیٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں تو ایکٹیو لی ٹارگیٹ کے انفرمیشن اکھٹا کرنا اس کو بولتا ہے ہم ایکٹیو فوٹ پرنٹنگ نیسٹ ٹوپک ہم جانتے ہیں اس ٹیپ کے کتنے سٹیپ سے ہمارے فوٹ پرنٹ کے فرسٹ ہی ٹیپ ہے ویب سائٹ فوٹ پرنٹنگ ایمیل فوٹ پرنٹنگ فوٹ پرنٹنگ فوٹ پرنٹنگ دنس فوٹ پرنٹنگ نیٹ ورک فوٹ پرنٹنگ پیپل سرچ آن لائن سرویسز کے تو بھی ہم فوٹ پرنٹنگ کرتے ہیں یعنی سرویسز کے تو بھی ہم اس ویقی کی انفرمیشن کو اکٹا کرتے ہیں نیکسٹ فوٹ پرنٹنگ دنس فوٹ پرنٹنگ دنس فوٹ پرنٹنگ سوشل نیٹ ورکنگ یعنی سوشل نیٹ ورکنگ جو سائٹس ہے جیسے کی فیس بوک گوگل پلس ٹویٹر یا ادرواز انسٹرگرام ان سے بھی ہم اپنے جو ٹارگیٹ ہوتا ہے ہیکر اپنے ٹارگیٹ ویقی جو ہونٹ کے بعد میں انفرمیشن کو اکٹا کرتا ہے ان سبھی سٹیپس کو فولو کر کے جانتے ہیں ان سبھی کے بعد میں ویب سائٹ فوٹ پرنٹنگ یعنی سبھی کو کیا کرتا ہے ہیکر نکالتا ہے ویب سائٹ کو کوپی کرتا ہے یا پھر ویب سائٹ کو ایکسٹ کر کے اس سے انفرمیشن کو اکٹا کرتا ہے یا پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے یعنی کی ویب سائٹ کب کا وپڈیٹ ہوئی ہے ویب سائٹ پہ کیا کیا چیزیں تھیں بہلے اور کیا تھا یہ سبھی چیزیں بھی ہیکر جانتا ہے الگ الگ ویب سائٹس ہیں یہاں پر ان سبھی چیزوں کو جاننے کے لیے ان کے بارے میں ہم نیکسٹ تھیوری جب آپ کی پریکٹیکل ہوگی تو پریکٹیکل میں ہم ان سبھی کے بارے میں اچھے سے بات کریں گے اور who is look up یعنی کی جو اس کا domain ہوتا ہے domain کی طرح بھی بہت sensitive information کو اکٹا کرتے ہیں آپ بے فکر رہی ہے جب ہم پریکٹیکل کریں گے تو وہاں پر ان کے بارے میں بہت ہی اچھے سے چاہنیں گے تو next step آتا ہے ہمارے email foot printing یعنی کی email کے طرح اپنے target کی information کو اکٹا کرنا جیسے کی hacker کیا کرتا ہے یا تو آپ کو email بیجے گا email بیجنے کے بعد آپ کا ip address یا پھر جو بھی stream information ہے اس کے پاس آ جائے گی یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی email آیا ہے اس email کے header سے یا اس کے ip address سے آپ کی جانکاری پھوٹی نکالنا جائے آپ کی location کا بھی پتہ لگانا یہ بھی email foot printing میں آتا ہے email foot printing کے الگ الگ tools ہے email tracing کے الگ الگ tools ہیں ان tools کے بارے ہم next جب practical کریں گے تک ہم جانیں گے آسانی سے next step آتا ہے ہمارا foot printing using google using google hacking database google hacking database کیا ہے بہت ہی بڑا ویبسائٹ ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ google جس جس ویبسائٹ میں vulnerability ہے وہاں پر سبھی ویبسائٹ آپ کو مل جائیں گی اور ان ویبسائٹ سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس کس ویبسائٹ میں کیا کیا vulnerability ہے اور ان vulnerability کے دوارہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ویبسائٹ کا جس ویبسائٹ میں vulnerability تھی جدی وہ fix نہیں ہوئے تو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں google hacking database hacker کے لئے ایک بہت ہی بڑا وردان ہے اور google میں بہت ہی sensitive keywords کا use کر کے بھی ہم information کو اکٹہ کرتے ہیں google docs یعنی کہ google docs کیا ہے کہ بہت ہی بہترین keywords use کرتے ہیں google docs میں الگ الگ طریقے سے keyword کو بناتے ہیں اور ان کا use کرتے ہیں جس سے کی sensitive information کو نکال سکے یہ آپ google پر سیدھا سیدھا سرچ کریں گے تو آپ کو کوئی بھی information آشانی سے نہیں ملے گی تو کیا ہوتا ہے کہ ہم google docs کا use کرتے ہیں google docs کا use کرتے ہیں اچھ اچھ اچھی keywords کا use کرتے ہیں ہاں پر جاتے ہیں کہ جو بھی ہمیں information نکالنے ہوتی ہے گہری سے گہری وہ ہم google docs کے طرح google keywords بہت best keywords کے طرح google docs کے دورا ملتے ہیں ان کے طرح information کو اکٹہ کرتے ہیں google hacking tools ان کی google یہاں پر میں آپ کو ایک بات کیلئے کر دوں کہ google website کو ہم hack کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں google سے جو information کو اکٹہ کرنا google search engine سے search کر کے information کو اکٹہ کرنے کے بعد اس میں بات کریں google hacking کے بھی کافی tools google hacking tools الگ الگ tools ان کے بارے میں ہم انچانیں گے سبھی tools کے بارے میں جانتے ہیں ڈینس food printing یعنی ڈینس کا مطلب ہے یہ domain name system یعنی domain information کو اکٹہ کرنا کہ domain کس کے نام پر register domain domain server domain host name server الگ الگ host ی ڈینس جس بھی ہمیں اپنے ٹارگیٹ کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس کا آئی پی ایڈس ہے تو اس آئی پی ایڈس کے دور ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ لائب ہے یا نہیں یا پھر کوئی بھی ویب سائٹ ہے جیسے www.google.com ہمیں اسے چیک کرنا ہے کہ وہ کس کس روٹ سے ہو کر ہمارے پاس آ رہی ہے کس کس سرور سے ہو کر ہمارے پاس آ رہی ہے تو وہ ہم کہاں آتا ہے نیٹ ورک پرنٹنگ میں تو اس طریقے سے ہم اس کو چیک کر پاتے ہیں کہ وہ لائب ہے یا نہیں نیکس سٹیپ یہیں پر نیٹ ورک پرنٹنگ میں آتا ہے جو سوڈن سرچ انجن سوڈن سرچ انجن ہیکر کے لیے بہت ہی بڑا وردان ہے جو کی اوپریٹنگ سسٹم انفرمیشن ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ انفرمیشن نکالنا چاہ رہے ہیں ورنبیٹی ہے تو یہاں سے سوڈن سرچ انجن کے اندر سے آپ آسان ہی سے نکال سکتے ہیں یہاں پر آپ سبھی چیز کے بارے میں سوڈن سرچ انجن سے بھی نکال سکتے ہیں انفرمیشن کو بہت سینسٹیو انفرمیشن کو نکال سکتے ہیں نیکس سٹیپ جانتے ہیں ہم یہاں پر یہ ہے ہمارا ایکسٹرا فوڈ پرنٹنگ یعنی کہ ادھر طریقے سے بھی فوڈ پرنٹنگ کی جائے سکتے ہیں جیسے کی اس فوڈ پرنٹنگ کا نام ہے ایویس ڈروپنگ ایویس ڈروپنگ میں آپ کو بہت ہی آسان بحثہ میں سمجھاتا ہوں ایکزامپل دیکھیں ایویس ڈروپنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے مان لی جائے کہ آپ کہیں پر کھڑے ہوئے ہیں یا پھر کہیں پر مارکیٹ میں گئے ہوئے ہیں اور مہاں پر جا کر آپ اپنی سنسٹیو انفرمیشن کے بارے میں بات کریں اپنے کسی بینک کے پاسورڈ کے بارے میں یا فیس بک اکاؤنٹ کے بارے کے پاسورڈ میں بارے کے بارے میں اور یا پھر انسٹرگرام کے پاسورڈ کے بارے میں انسٹرگرام کے اکاؤنٹ کے بارے میں یا پھر بہت ہی سنسٹیو انفرمیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہاں اسے بولتے ہیں ویسٹ ڈروپنگ یعنی کی وہاں سے جو یا پھر وہاں پر کوئی ایسے بیکتی ہے ہے کر یا ہے یا کوئی بھی تو وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی انفرمیشن کو سن لیتا ہے تو وہ آپ کی انفرمیشن کا فائدہ اٹھا سکتا ہے تو میں آپ کو یہ سیجیسٹ کروں گا کہ آپ کہیں پر بھی ایسی اپنی سینسٹیو انفرمیشن کے بارے میں بات نہ کریں نیکسٹ آتا ہے ہمارا سولڈر سرفنگ سولڈر سرفنگ بھی ایک بہت ہی ایکسٹرنل یعنی کی ادھر میں آتا ہے فوڈ پرینٹنگ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ہی آسان بات میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ مان لیجے کہ آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہیں اور آپ اپنے گھر میں ایک سٹوڈر بیٹھے ہیں اور اپنے موبائل میں کیا کر رہے ہیں کہ اپنے پاسورڈ کو ٹائپ کر رہے ہیں فیس بک کے انسٹرگرام کے کسی بھی تو کیا کی آپ کے پیچھے سے کوئی آپ کا بھائی یا آپ کا دوست آپ کے پاسورڈ کو دیکھ لے یا پھر آپ تو وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے یا پھر ایسا ہو کہ آپ کہیں پر گھومنے جا رہے ہیں یا پھر گاڑی میں بیٹھ ہویا ہے گاڑی میں آپ کے پیچھے ہیکر بیٹھ ہویا ہے یا کوئی بھی بیٹھتی ہے ایسا کہ جو آپ کی انفرمیشن کا فائدہ اٹھا سکتا ہے تو آپ اپنے موبائل میں جو بھی پاسورڈ ڈال لیں یوزر نیم پاسورڈ اور وہ دیکھ لیں اور وہ آنے والے ٹائم میں اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے جو بھی آپ نے بنایا ہوگا اس ایکسٹرگرام تو فرنس یہ ہوتی ہے سولڈر سرفنگ یعنی کہ آپ کے کندوں کے اوپر کو دیکھی گئے انفرمیشن تو نیکسٹ ہم جانتے ہیں ڈمپ اسٹرگرام کے بارے میں میں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بہت ہی آسانی سے سمجھاؤں گا جیسے کی آپ اپنے بینک سے پیسے نکالا آپ مہاں سے کوئی بھی سنسٹریم انفرمیشن ملی یا کوئی پیپر ملا اس پر آپ کی بہت ہی سنسٹریم انفرمیشن لکھوئی آپ کے اکاؤنٹ کا یوزر نیم یا پاسورڈ یا آپ اپنی فیس بک کا اکاؤنٹ کا پاسورڈ لکھا ہوا ہے انفرمیشن لکھا ہوا ہے انفرمیشن جائسے دکھوئی دست میں سے زیادہ کر انفرمیشن کو گھٹا کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں تو آپ زیادہ زیادہ اپنا جو بھی سینسٹیو انفرمیشن یا کئی پر بھی آپ کے اکاؤنٹ کو بھی وہ ہے کر سکتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کے بیلنس کو نکال جکتا ہے ایک چھوٹے سی انفرمیشن کی دورہ یا آپ اپنے کاغذ کو ڈینیز کر کے نہیں ڈالیں گے یہ کہلاتے ہیں سٹارٹ ڈوئنگ تو فرنڈس آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگا ہوگا تو تھینکیو سو مچ فرنڈس ایدھی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور نیو اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو پریس کریں اور آپ اپنے دوستوں کو بھی زیادہ زیادہ شیئر کریں اور سسکرائب کریں ہماری ویڈیو ہمارے چینل کو جس سے کہ آپ کو آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہے لگاتار ہماری چینل پہ تو فرنڈس تھینکیو سو مچ فرنڈس